اسلام علیکم فیوز حمود و ریمان کمیشن رپورٹ پبلک نہیں کی گئی لیکن ہم بات کریں گے آرمی پبلک سکول کے حوالے سے اور یہ ٹریجڈی ایسی ٹریجڈی رہی ایک ایسا روچلس وائلنس ہوا کہ اس کی وجہ سے ہر آنکھ اشکبار ہوئی اور ابھی بھی ہے تین برس بھی چکے ہیں کیا تین برس بعد پاکستان کے اندر دہشتگردی کا ہم نے خاتمہ کیا ہے کیا پاکستان کی ریاست دہشتگردی کے خلاف ایک اچھا تغڑا ریسپونس بنا سکی جیسا کہ اس سے پہلے باتیں ہو رہی تھی اور دوہزار چودہ سولہ دسمبر کو جب یہ واقعہ پیش آیا ایک سو بیالیس افراد کی علاقت ہوئی اور جس میں زیادہ تر بچے شامل تھے اور زیادہ تر کی عمریں جو ہے وہ آٹھ سے اٹھارہ سال کی تھی تو دہشتگردوں نے سکول کے اندر جا کر بہت بڑا یہ والنس کریئٹ کیا بلڈ بات کریئٹ کیا اور اس کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی بہت سارے کنسرنز ہمیں نظر آتے ہیں ان کے جو ورسہ ہیں ان کے جو والدین ہیں وہ ابھی بھی یہی سوال اٹھاتے ہیں کہ مکمل طور پر جو بھی اداف ہم نے دہشتگردی کے خلاف جو تیہ کیے تھے ریاست نے وہ اچیو نہیں کر پائی لیکن وہ ابھی بھی مطمئن نظر نہیں آتے حالانکہ ریاست نے ان تمام دہشتگردوں کا قلعہ کما کیا ہے جو اٹ لیسٹ آربی پبلک سکول کے اندر انوال تھے اور اس کے حوالے سے بعد میں خبریں آئیں کہ ان تمام دہشتگردوں کو پکڑا بھی گیا ہے ان کو فانسیاں بھی دی گئی ہیں اور ان کے جو تانے بانے ہیں وہ اغوانستان سے جاکا ملتے تھے بنیادی سوا کہ کیا ریاست نے جتنے بھی اپریشن اب تک کیے ہیں آپ اپریشن شیر دل کی بات کر لیں اپریشن راہ راس ہے اپریشن ضرب عزب ہے اب رد الفسار چل رہا ہے جتنے ایکسٹینڈڈ ملٹری اپریشن ہو چکے ہیں کیا اس سے ہم بنیادی مسئلہ حل کر پائے ہیں بیس نکاتی ایکشن پلان بنا تھا اس سانے پشاور کے بعد اور اس میں جو قومی لیڈرشپ ہے ملٹری اور سیاسی دونوں نے مل بیٹھ کر یہ بیس نکاتی ایکشن پلان بنایا تھا کہ اس کے بعد سے ہم یہ ڈائریکشن لیں گے اور اس نیشنل ایکشن پلان کو الائن کیا تھا اپنی فورم پالیسی کے ساتھ بھی اور کچھ انٹیر پالیسی کے ساتھ بھی اور یہ کچھ انیشیٹیو لیے تھے یہ بیس نکاتی پلان آپ سکرین پر اس وقت دیکھ سکتے ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ اس پر کتنا عمل ہوا کتنے فیصد عمل ہوا اور اس میں سب سے پہلے یہ بات ہوئی کہ جی پاکستان کا جو کرمنل جسس سسٹم ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو جتنے دیسل گرد ہیں ان کو سپیڈی ٹوائل کے تھوہ فاس ٹریک بیسس پر انہیں پھانسیاں دی جائیں ان کے کیسز چلائے جائیں تو سپیشل ملٹری کورس جو ہوں وہ تشکیل دیئے گئے دو سال کے لیے لیکن اس کے بعد سات جنوی 2015 کو یہ ایکٹ اور یہ جو قانون ہے وہ ختم ہوا لیکن اس کے بعد دو سال کے لیے مزید اسے ایکسینڈ کیا آرمی ایک 2017 کے تحت نیکٹا کا قیام بھی عمل میں آیا تھا اور اس کے حوالے سے ہی بات کی گئی تھی کہ یہ نیکٹا جو ہے وہ ک کاؤنٹر ٹیرزم نیرٹیو بھی بیلڈ کرے گا ڈیٹا کلیک کرے گا ڈسیمنیٹ کرے گا ایجنسیز کے ساتھ مل کر بہتر طوفت تعاون یہ بھی کرے گا ایجنسیز بھی کریں گی اور انٹی ٹیرزم نیرٹیو جو بیلڈ ہوگا اس کی پیوڈک رپورٹس بھی آئیں گی اور اس کو ایمپلیمنٹ بھی کیا جائے گا اس پر بھی ہم بات کریں گے دیشگردوں کی ٹیرر فیننسنگ کا مکمل صدیباب کل ادم جماعتوں کو کام کرنے سے ان ان کی ممانیت پر نئے نام سے یہ ریجسٹر بھی نہیں ہوں گی سپیشل انٹی ٹیرزم فورس کا قیام مذہبی انتہا پسندی کا خاتمہ مائنورٹیز کا تحفظ مدرسہ ریفارمز ان کی ریجسٹریشن ریگولارائز کرنا یہ ایک عام قدم تھا اٹلیس کے جو اس بیس نکاتی پلان میں سامنے آیا تھا مذہبی انتہا پسندی اور مدرسہ ریفارمز کے والے سے خاص طور پر اور کل ادم جماعتوں کے خلاف پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا پر دیشگردوں کی ک سورج پر ممانیت آئی ٹی پیز کی ریابلیٹیشن فارٹا ریفارمز دیشگردوں کے نیٹ ورکس کا خاتمہ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر جو دیشگردوں کی جانب سے جو نفرت انگیز جو ہیٹ سپیچیز ہیں جو تقریر ہیں اس کی روک تھام اور ان کے خلاف ایکشن پنجاب میں انتہا پسندی کی روک تھام پھر کراچی میں دیشگردوں کے خلاف آپریشن کی بات کی گئی اور اسے لوجیکل کنکلوجن تک پہنچایا گیا کراچی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج نسبتاً امن ہے اور امن آ چکا ہے پولیٹیکل ریکنسیلیشن بلوچستان میں جاری ہے بلوچستان حکومت کو مکمل آتھارٹی آٹانمی بھی دی جائے گی سیکٹیرین والنس کا بھی خاتمہ کیا جائے گا اگوان مہاجرین کے لیے مربوط پالیسی بنے گی صوبائی انٹیلیجنس ایجنسیز کے کمیونکیشن نیٹ ورک کو اور تقرہ کیا جائے گا اور کمیونل جسٹس سسٹم یہ بیس نکاتی پلین تھے تچودی نسار صاحب کو تقریباً سول پولیٹیوں کی عمل درامت کرنے کے لیے انہیں ایک ایلیٹ رول دیا گیا اب چودی نسار نہیں ہے صحابق وزیراعظم پاکستان بھی نہیں ہے لیکن بنا دی ایشو یہ کہ انٹی ٹیرزم کا جو بیانیا تھا جو ہم نے کاؤنٹر ٹیرزم کا جو بیانیا بنانا تھا وہ ہم نے بنایا یا نہیں اور نیکٹا نے اپنا وہ کام کیا یا نہیں اور اس کے والے سے بھی بات ہوئی کہ فنڈز کے مسائل ہیں کارڈینیشن کے مسائل ہیں کپیسٹی کے مسائل ہیں نیکٹا پوتسلس بوڈی بن گیا بہت س سریعے سے باتی ہوئی ہیں تو اس والے سے ہم ڈیٹیل میں ہم بات کرتے ہیں کہ سانے آرمی پبلک سکول پشاور سے ہم نے کیا سیکھا ہے پاکستان کی عوام نے کیا سیکھا ہے اداروں نے کیا سیکھا ہے اور آگے آنے والے دنوں میں ہم کیا امید کر سکتے ہیں کہ دہشگردی کا مکمل طور پر سردے باب ہو سکے گا دیفنس انیلیس پروفیسر ریٹائیٹ کرنر محمد زافر جمیر صاحب ہمارے سے موجود ہیں سر صاحب علیہ بہت شکریہ سر زباہر ایمان صاحب ہمارے سے موجود ہیں تزیہ نگار ہیں کولومیسٹ ہیں سر آپ کا بہت شکریہ سر میں آپ سے ہی شروع کرتا ہوں آپ کیسے دیکھتے ہیں سانے آرمی پبلک سکول پشاور کو تین سال گزر گئے ہیں اور ابھی بھی جب وہ ہم مناظر دیکھتے ہیں تو دوبارہ سے آنکھیں جو ہے وہ اشکوار ہو جاتی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا ایک تھچکہ تھا پاکستان کی ریاست کے میرے خواہد سے اس سے قبل آپ نے اس بات سے پہلے سولہ دسمبر کو بانگلہ دیش اور پھر اس بچوں کا سانہہ دونوں جوڑ کا سولہ دسمبر کی جو بات کی یہ بڑی بہت ہی دیکھنے میں بضاہد دو لبزیں آپ نے استعمال کیا مگر یہ آپ نے سمندر میں جیسے کولئے میں چھوٹی چیز جمع کر دیا بہت بہت بڑی بات ہے اس پہ مجھے یاد آتی ہے ساہر کا ایک شیر کہ فتح کا جشن ہو یا ہار کا سوگ زندگی منیتوں پہ روتی ہے سولہ دسمبر اکھتر میں بیانگلہ دیش میں لاکھوں لوگ فوجی ہلاک ہوئے اس طرح سے یہ بچے جو مرے یہ تو کوئی سیاسی لوگ نہیں تھے وہ علی صدر جعافری کا شیر ہے نا کہ یہی تو ہیں سچے نہ مکار نہ ایار یہ سارے بچے اچھے یہی تو ہیں سچے تو بچوں میں معصومیت ہے ان میں کوئی کنسپریسی نہیں ہے ان کو میرا تیرا کا پتہ نہیں ہے ہر ایک کو اپنا سمجھتے ہیں ان کا قطعام کر کے درستگردی کو اجاگر کرنا درستگردی جو پرمان چڑھانا یہ تو میرے خواہد سے اس میں الفاظ جتنا بھی بولیں اس پر افسانہ نوویل بھی لکھے جا سکتے ہیں جتنا چاہے مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس درستگردی کے بعد آج تک تین سال تک یہ ضرور ہوا ہے کہ کہیں کم ہوا ہے کہیں زیادہ ہوا ہے ابھی بیگری کلچر ڈائریکٹر وہاں پہ کوئیٹے میں ابھی دھماکہ ہو گیا ابھی وہ دھرنا ڈالا تو وہاں بھی لوگ مارے گئے اور بڑے مزی کی بات ہے جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ وہ دھرنا ڈالنے والوں کو ایک ایک ہزار روپیاں وہ کیا کہتے ہیں مشاہرہ دیا گیا پاکستان میں جو درستگردی کے لیے جتنا ادارے ہیں پہلی بات تو نیشنل ایکشن پرانٹ جو بنایا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی اس لیے نہیں تھی بے شمار ممالک ہیں نہیں ہیں دیکھیں فوج آئے آرمی ہے پولیس ہے رینجرس ہے پارلمنیٹ ہیں یہ آپس میں کوارڈنیٹ کرتے ہیں ہر ملک میں نہیں ہے ٹرکی نہیں ہے پاکستان میں چلیے بنا دیا ہے اب بنا کے لیے جو پوائنٹ سیسمنٹ بھی اس نکات تئے کیا ہے وہ کیا تھا وہ تئے تھا کہ اس کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ یہ جیسے مدارس کو ریسٹیشن کی بات بھی کی گئی اور دوسری طرف یہ کس طرح سے پروان چڑھتا ہے یہ سب کیا گیا اس کے باوجود یہ خاتمہ نہیں ہو رہا اس کا سر کتنا عمل نیشن ایکشن پلان پر کتنا عمل دی میرے خیال سے کتنے فیصد اگر میں یوں کہوں سادہ سوا کتنے فیصد تین برس میں نیشن ایکشن پلان پر عمل درامت ہوا بیس نکاتی پلان اور یہ وہ پلان تھا سر جو مجموعی طور پر ہماری سیاسی اور ملٹی لیڈرشپ کا ویژن تھا ان کا ویژم تھا میکسیمم جو اس میں سے آؤٹکم آ سکتا تھا یہ وہ تھا میکسیمم میرے خیال سے میجورٹی عمل ہوا ہے دوسری چیز جو ہے ابھی انہوں نے نئے سرے سے یہ پشاور اور کوہٹے میں شروع کیا ہے کراچی میں بھی کمی آئی ہے مگر اس میں جو ہے دیفرینسس یعنی قتل و غارتگری کچھ ممالک ہیں جن کی میں مثال دوں گا تونیس ہے لیبیا ہے بندیش ہے اندونیشیا ہے یہاں بھی دشت کردی شروع ہوئی تھی مگر انہوں نے اس کی جڑ کو اس کی روز کو ختم کر کے اس نہج پہنچے ہیں کہ آپ بنگلہ دیش میں دھماکے نہیں ہو رہے ہیں اندونیشیا میں دھماکے نہیں ہوں گا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تین برسوں میں اوورال صورتحال جو ہے وہ کافی بہتر ہے لان ارڈر بہتر ہو گیا ہے اور کچھ واقعات ہو رہے ہیں جس کا تدارک سٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں جی کنر صاحب آپ کیا کہیں گے سولہ دسمبر کا دن ہماری قومی تاریخ وہ سیاہ دن ہے جس کے اندر دو بہت بڑے سانے ہوئے اور پہلے سانے کے اندر میں خود بھی شریک تھا اور جب مشرقی پاکستان جو ہے وہ بندل قمامی سازش اور ہمارے اپنے جو لوگوں کی سازش تھے وہ منگلہ دیش بن گیا اور اس کے بعد پھر یہ جو سانہہ ہوا آرمی پبلک اسکول کا کیونکہ میری خود بھی ایک میرے بیٹی کی شادی جو ہے وہ پشار کی فیملی سے ہوئی ہے بہت بڑی موزز فیملی ہے تو ان کے بھی کئی رشتے داروں کے بچے اس سانہے کے اندر شہید ہو گئے تو ان کی جو مائیں ہیں یا ان کے مغالدین ہیں وہ ابھی بھی ان کی آنکھیں اپنے پیاروں کو جو ان سے بچھڑ گئے ابھی بھی اشکار اور مطمئن نہیں ہے سر وہ بلکل بھی مطمئن نہیں ہے اور اس کے علاوہ جو اور جو باتچیت آپ نے یا جو ویر صاحب نے کی ہے دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی قوم جو بھی اگر کوئی اس قسم کی کوئی یعنی سانہہ ہو جائے تو اس سے سبق سیکھتی ہے مجھے اس وقت ایک جرمن فلوسفر ہے وان کلازوٹ اس کا ایک قول یاد آگیا اس نے کہا ہے اور مجھے انتہائی معذرت ساتھ ہم انتہائی معذرت کے ساتھ ہم انتہائی man اس کا دکھتی ہے اینی فرم دی یہ جو دو سانے ہوئے ان سے ہم نے کچھ نہیں سیکھا اچھا اب ہم اس کے اوپر آتے ہیں کہ اس کی کیوں ہوا یہ یہ سانے ہاں دیکھیں نا آپ کو یہ سوال کرنا چاہیے تھا کہ اس سانے کی وجہ کیا ہوئی کہ کیوں اچھ طریقے سے ہوا دیکھیں ہماری قوم نے ہمیں اللہ پاک نے اپنے فضل سے ایک ایسا سپے صلاح رتا کیا جنرل راہی شریف اور اس کی ویژن اور افواج پاکستان کی پوری سپورٹ کے ساتھ جس قوم نے یعنی سیاسی حکومت سے ایک ضرب عزب کا ایک سلسلہ شروع کیا اور اس کے اندر جتنے بھی ٹیررس تھے مختلف مقامات پہ خاص طور پہ وزیرستان اور دوسرے علاقوں میں جو تخریبی کارمائیاں کر رہے تھے ان کو ان کا قلعہ کھما کیا ان کو ختم کرنے کی کوشش کی تو آج دریسر گردی ختم ہوگی ہے پاکستان سنے تو سہی نا تو اب چونکہ ان کا ایک خاص لیٹر تھا جس نے اس کو طبول کیا اس نے یہ کہا کہ ہم ایکچولی جو ہے ان آرمی افسروں کے بیٹوں کو بچوں کو مارنا چاہتے تھے جنرے ہمارے بچوں کو بارا سر میں بریک لے لوں بریک لے لوں اور بریک سانے کے بعد یہی سے کنٹینو کریں گے سب بنیادی سوال یہی ہے کہ what is done is done we left it behind we have to move forward لیکن اب آگے ہم تب چلیں گے نا جب ماجزی سے ہم سیکھیں گے سر میں بریک لے لوں میں بریک لے لوں اور بریک سانے کے بعد اسی لیے سر اس اہم دن کے حوالے سے ہم کچھ لن کرنے کی بات کر رہے ہیں ہم سیکھنے کی بات کر رہے ہیں آپ نے فرمایا ہم نے سیکھا نہیں آپ نے فرمایا ہم نے سیکھا نہیں ہمیں کیا سیکھنا ہے what is to be learned میں بریک لے لوں سر بریک سانے کے بعد ہم گفتو ہوئے یہی سے کنٹینو کریں گے دہشکردی کہ ہم جنگ لڑ رہے ہیں ہمارے پر بیانیاں نہیں ہیں ہم کس بیانیاں کے تحت آگے چلیں وہ بیانیاں کیا ہوگا وہ بیانیاں کون بنائے گا وہ نیکٹا نے بنا رہا تھا کیوں نہیں بنایا وہ ہماری اس حکومت نے بنا رہا تھا کیوں نہیں بنایا آج اگر ہمارے پر بیانیاں نہیں ہیں آرمی پبلک سکول پشاور کے حوالے سے اہم واقعہ تھا اہم انسیڈنٹ تھا اور یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے پاکستان کی ریاست پاکستان کے پولٹیکل سسٹم کا دھارہ بدل دیا اور اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ ہم نے بات کی کہ ہم پوری امانداری اور سنسیر ایفرٹ کے تحت اس بیس نکاتی پلان کو آگے لے کر چلے گا سر آج جب ہم پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں تو آپ دونوں نے فرمایا کہ ہم نے کچھ سیکھا نہیں ہمیں کیا سیکھنا تھا ہم نے اصل میں تو سیکھنا یہ تھا کہ جس طریقے سے ہمارے بھائی نے بتایا اور ملکوں کے اندر بھی اس قسم کی تخریبی کاربائیاں شروع تھی لیکن انہوں نے جیسے کہتے ہیں تو نب دی وی لنڈی بڑ اس کو جڑوں سے ختم کر دیا تو اس کے اندر ہر ریاست میں جمہوری جہاں حکومتیں ہوتی ہیں وہ حکومت جو ہوتی ہے وہ اس کام کرنے کی ذمہ دار بھی ہوتی ہے اور کرنے والی بھی ہوتی ہے کیونکہ باقی سارے ادارے اس کے تابع ہوتے ہیں جہاں تک افواج پاکستان کا تعلق ہے اس نے اپنا رول جو ہے جس طریقے سے بھی ہو یعنی ستر ہزار لوگ ہمارے قرمان ہو گئے اسی تخریبی کاربائیوں میں ٹیرئرس ایکٹیویٹی میں اور صرف اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ پاکستان کو یہ وہ لوگ ہیں جو دوست میں مادشمن ہمیں پاکستان کی ریاست کو باہر کے یعنی بیرونی دشمنوں سے اتنا خطرانی جتنا ہمارے اندر پینسٹ کی لڑائی میں اکھٹر کی دونوں میں میں شریک اس میں اتنے لوگ شہید نہیں ہوئے نفس ملین اس میں اس سے کئی گنا زیادہ شہید ہو گئے اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ دشمن جو ہے نا جیسے کہتے ہیں کہ نادان دوست دانا دشمن بہتر ہے ہمارا دشمن بھی جو ہے ایسا دشمن ہے کہ بچوں کے اوپر اس نے بہت کیا یہ تو کہیں پہ بھی نہیں ہوتا یعنی یہ جو جینبہ کنمنشن ہے اس کے اندر پھر پھر لکھا ہوا ہے سیویلین اور اسپتالوں میں اور اس طریقے کی جگہوں پہ وہ باقیدہ وہ ریڈ کرانس وہ لگا ہوتا ہے یا یا اس کا جو ہے یعنی انجومت حلال اے احمر کا سکولوں پہ آپ بم نہیں مارتے اسپتالوں پہ نہیں مارتے آپ بچوں پہ نہیں کرتے آپ خواتین پہ نہیں کرتے نہیں تکونا یہ اس طریقے سے تو اس کے اندر سب سے بڑی جو وجہ ہے اور اس کی جو ڈیلے جیسے آپ نے کہا کہ نیپٹا نے ابھی تک بیانیاں نہیں منایا نیپٹا نے تو جس کی ذمہ داری ہمارے بزارت داخلہ پہ ہیں حالانکہ اس سے پہلے چودی نسہار ان کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں میرے مطلب نسدی کی رہنے والے ہیں جہاں کا میں ہوں انہوں نے خود کافی پوشش کیا اور ہوا سے میری ڈائنیمیک پرسن حقیقت میں میں بتاتا ہوں لیکن اس کے اندر وہ وزیر داخلہ ہے وزیر آزم نہیں سر وہ بڑے انتھیوزیاسٹک تھے انہوں نے کہا کہ جو سولہ کمیٹیاں بنی ہیں مجھے لیڈ رول دیں اور انہیں تیرہ کمیٹیوں کی عمل درامت کے لیڈ رول دیا گیا لیکن کیا وجہ ہے کہ انہیں لیڈ رول ملا لیکن وہ عمل درامت نہیں کرا پائے وہ نیپٹا کو ایک اچھا کامیاب اور موم لینڈ سیکیورٹی کا اچھا ادارہ نہیں بنا پائے جو ہم بات کر رہے تھے آپ کر رہے تھے کہ ہمیں دوسروں سے بھی سیکھنا جائیے تو ہم نے کیوں نہیں سیکھا سر یہ کیوں نہیں کامیاب ہوگا کنیادی بات یہ ہے کہ میں ایک کمگا سپیرہ ساپ سے مارا جاتا اور میرے خیال سے ہم اپنے وطن میں پیٹھے ہیں اپنے ملک میں اپنا چینل ہے اور اپنا سب کچھ ہے تو اس میں میرے خواہد سے کوئی بات چھپن چھپا یعنی چھپا کے نہیں کرنا چاہیے اپن بھی کرنا چاہیے سپیرہ ساپ سے مارا جاتا ہے مطلب یہ کیا یہی بے نظیر بھٹو کے دور میں اور زیاءالحق کے دور میں کہ یہاں مدارس سے لوگوں کو بھیجا نہیں گئے آفغانستانی ہیں وہ گولیاں جو کل ادھر چل رہی تھیں وہ نالے ادھر ہو گئی ہے اور کوئی فرق نہیں اگر ادھر فجراللہ امین بیٹھا ہے تو یہاں حقانی گروپ بیٹھا ہے اور آج کل امریکہ کا جو اسلح کے پیدوار ہے سنتی پیدوار سبنٹی پرسن امریکہ کا اسلح پیدا ہوتا ہے یہ پینٹیگون کے ریپورٹ ہے تو وہ اسلح کو چلانے کے لئے میدان جنگ چاہیے سومالیا سودان عراق عراق شام پاکستان ان کو میدان جنگ چاہیے اور میدان جنگ میں اسلح اٹھانے والے ہاتھ بھی چاہیے وہ فجراللہ کے شکل میں حقانی کے شکل میں جنگ جوئی کے شکل میں ادھر سے ادھر آکے ادھر سے ادھر جاکے یعنی لوگ تو مرتے ہیں نا وہ ایک شیر ہے کہ ٹینک آگے بڑھیں یا پیچھے ہٹیں کوک دھرتی کی بانج ہوتی ہے خون مغرب کا ہو یا مشرق کا امن عالم کا خون ہے آخر اس لئے شریف انسانوں جنگ کلتی رہے تو بہتر ہے آپ ہم سبھی کے آنگن میں شما جلتی رہے تو بہتر ہے تو اس کی بنیادی میں سمجھتا ہوں کہ جو تسلسل میں معاملہ جا رہا ہے جہاں بھی اس قسم کے معاملات ہو رہا ہے پائیسٹین ایال علاوہ بھی جن ملکوں کا اس میں بنیادی جو اسباب جو میں جانبوچ کی پہلے قسم نہیں بولا اب بولنا ہوں وہ یہ کہ اس کی بنیادی اسباب کو دور کرنا ہے کیا بنیادی اسباب بنیادی اسباب ہیں اس کے سہولت کا جہاں سے فنڈنگ ہوتا ہے یہاں سے تربیت ہوتی ہے یہاں سے پوش پیکنگ ہوتی ہے جہاں سے پیسے باٹ جاتے ہیں جہاں سے تربیت دی جاتی ہے یہاں جو ہے کسی دوران ڈاکٹر نجیب کی حکمت تھی افوانستان میں ایک سو پانچ کیمپ تھے جس میں اسرائیل ہالینڈ اور امریکہ اور برطانیہ کے انسٹریکٹر ٹینم دیتے تھے آج تالبان پاکستان میں تینے تالیس گروپس ہیں تالبان کے پرو چائنس پرو امریکہ پرو سعودی پرو قطر پرو انڈیا تو سر ہم نے کیوں بنائے ہیرو کے یہ بنائے ہوا ہے تو جن کو ہم نے ہیرو بنائیا آج وہ ہی ہمیں مار رہے نا تو کیا ہوا سوہولت کارمیسال کے طور پر میں ایک دو مثال دوں گا کوئی کہتا ہے تالبان کے ساتھ ہمارا دل دھڑکتا ہے کوئی کہتا ہے مسعود اللہ شہید ہو گئے مسعود اللہ شہید ہو گئے ہے نا کوئی جو ہے سافٹ کارنر رکھتا ہے کوئی تقریر کرنے کے دوران کہتا ہے مجھے جو ہے تالبان خان کہا جاتا ہے تو مختلف انداز میں اگر دیکھیں کہیں نا کہیں سوہولت کار سمپیٹھائزر ہیں پر میں دیش والوں نے سوہولت کار کو ختم کیا فنڈنگ کے راستوں کو روکا اور سوہولت کاروں کو اور تربیت کاروں کو خاتمہ لیکن سر وہ بات ٹھیک ہے لیکن سب مجھے بتائیں جو قومی بیانیاں ہیں جو نیریٹیف ہیں وہ تو نہیں ہے نا آج بھی ہمارے پاس وہ تو نہیں ہے وہ کلپروں ہمارے اندر بھی ہیں نہیں وہ تو ٹھیک ہے اس کے حوالے سے ریاست جو ہے آپریشن بھی کر رہی ہے اس سے پہلے ضرب عزب ہوا ابھی رد الفاساد جا رہی ہے سوہولت کاروں کے خلاف ہم ایکشن لے رہے ہیں ابھی جو علامی آیا جو جنس مہٹس آئے اس میں بھی ہم نے کہا کہ کچھ ایسے الیمیٹس اگر ہیں ہمارے بورڈر پہ تو ان کو ہم ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن سر پوائنٹ یہ ہے قومی بیانیاں کہاں ہیں سر اور وہ کون سا ادارہ دے گا اس کی وجہ میں آپ کو عرض کروں علامہ اقبال کا ایک شہر ہے کہ اگرچہ بھت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ازان لا الہ الا اللہ اصلی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تمام جماعتیں بے شک مذہبی جماعتیں بھی مذہبی جماعتیں بھی بھی کئی ہیں جماعت اسلامی ہے مولانا فضل و رحمان گروپ ہے اور دوسرے اور تو اس میں بھی یہ ایک پیچ پر اکھٹے نہیں ہوتے جس طرح سے ابی زبیر صاحب نے کہا کہ کوئی جو کہ انہیں ہمارے اپنے جو حکومت میں جو لیڈر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل ان کے ساتھ دھرکتے ہیں اور جیسے کہ اس کا انتقال ہوا تو اس کو شاہر اور یعنی شہید اچھک زہی صاحب کی طرف اشارہ کر رہا ہوں دی اور تو اس میں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک یہ جتنے بھی بیس پوائنٹ تھے نیشنل ایکشن پلائن کے اور اس کے جو نیکٹر کا اتنا تھا ان کو فنڈ نہیں ملے سب سے بڑا علمیاں آپ کو شاید اس چیز کا علم نہیں ہے بلکہ صحیح یہ تقریباً جس طرح سے چالزی نساز نے سولہ کمیٹیوں میں تیرہ کمیٹیوں کو لیڈ دی تھی لیکن لیڈ جو ہے یہ سارے پیپر پہ تھی ایکچول جو تھا جتنے بھی تقریباً ابھی آپ اس کے اندر دیکھیں کہ جو ان کی کمپوزیشن بنی تھی اس میں ایم آئی آئی سائی اور اس قسم کے لوگ تھے اور جو ان کا مطلب یعنی کرتا دھرتا تھا یہ واضح سیویلین اس میں کوئی حراج نہیں ہے لیکن مطلب یہ ہے کہ نہ ان کو صحیح طریقے سے کام کرنے دیا گیا اور نہ وہ سمکتیں انہیں پہنچائی گئیں جس کے تحت وہ اچھی طرح کام کرتے ہیں سر اس حوالے سے باتیں آئیں کچھ خدشات آئے کہ بہت ساری ہماری ایسی ایجنسیز ایسے ادارے انہوں نے تعاون نہیں کیا نیکڈا کے ساتھ تو وہ کیسے ان کے ساتھ مل کر کوئی ایسی کوئی سٹریٹیجی بناتے کیونکہ ان کے پاس جب معلومات نہیں ہوگی ان کے پاس جب نکال لیں اور پھر روز پر عمل درامت کے لیے اپنے اتماعوں رسورسز یوز کریں جی زبیر صاحب یہ بہت ہی امپورٹنل آپ نے نکتہ کہا ہے بلکہ یوں شاید کہنا غلط نہ ہوگا یہ اسی پر انفیسائز کر کے اگر ہم اس میں سے اس کو سمرائز کر لیں اور پوائنٹس نکال لیں سارا مسئلہ ہو سکتا ہے وہ ایسے کہ کسی چیز کو پروموت کرنے کے لیے اس کی دو تین چیزیں بہت اہم ضروری اس کی جو ھنگ ٹینک ہوتے ہیں نمبر ایک ان کو ان کا تلاش کرنا وہ تو آپ کر لیتے ہیں اور پتہ چلتا ہے وہی ھنگ ٹینک آپ کے ساتھ بیٹے ہوئے ہوتے ہیں ایک ھنگ ٹینک جو ہے آپ کے آپ کے آپ اس کے خلاف کاروائی کرتے ہیں اسی ٹین ٹینک کا کوئی بھائی آکے آپ کے ساتھ جو ہے ملوویس ہوتا ہے ایسے پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈر اپنے پارٹی سے نکالے گئے ہیں کہ انہوں نے سہولتکاری کا لبز استعمال کیا تھا ایسے سٹوڈنٹس لاہور میں ہوسٹل میں پائے گئے ہیں جن کے کمروں سے جو ہے وہ ٹیروریسٹ لوگوں کے اسلحہ اور چیزیں نکلی ہیں ایسے ایسے منسٹرز ہیں جن کی تصاویر ملے گے آپ کے ان درستر گردوں کے ساتھ بیٹھے گئے سر وہ تو بہت سارے کانٹنٹ نکلے ہیں فیکٹریہ نکلی ہیں تصویر آئی ڈیڈیز کی فیکٹریہ ایک اور بات عرض کردہ چاہتا ہوں دیکھیں ہر ملک کے اندر اور خاص طور پر پاکستان جو کہ ایٹیمی طاقت ہے یہ سارے ادارے اورڈی موجود ہیں اب مسلا جس لیکی سے انٹیلیجنس ایجنسی کہ آپ بات کر رہے ہیں ہمیں ہمارے پاس بنیا کی بہترین انٹیلیجنس آئی سائی ہے ریٹیڈ نمبر ون پھر آرمی کے اندر ایک اور ہوتی ہے ملٹری انٹیلیجنس وہ بھی بہت اہم ہوتی ہے پھر ایک سویل کے اندر ہوتی انٹیلیجنس بے رو اور اس میں اور بھی مطلب پرامیشل لیول پر مختلف قسم کے ایجنس سپیشل برانچ ہوتی ہے اور دوسری چیزیں یہ چیزیں جو ہیں اور یہ ایجنسیاں اس قابل ہیں کہ وہ اپنے طریقے سے اگر یہ نیکٹا نبھی بنتا یا نیشنل ایکشن پلان نبھی بنتا پھر بھی وہ اپنی ڈیوٹیز اگر صحیح طریقے سے انجام دیں تو ملک میں تخریب کاری رکھتے ہیں نیکٹا کے اندر جو ہم نے مین چیز ہم بنانا چاہ رہے تھے دوہزار تیرہ میں جو سیول حکومت نے جو ایکٹ پاس کیا نیکٹا نیشنل کانٹر ٹیوریزم آتھارٹین پاکستان اس میں کہا تھا یہ یونیفائے کرے گا سٹیٹ کو یہ ایک ریسپونس بنائے گا پلاننگ کرے گا کارڈینیشن کرے گا اس کو کمبائن کرے گا اور پھر ایگزاوس کرے گا ان تمام سٹیٹیجیز کو اور اس کے علاوہ سر اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تمام ایجنسیز کے ساتھ انفرمیشن ڈیٹا کلیک کرنا اسے ریسیو کرنا اسے ڈسیمنیٹ کرنا ریلیونٹ سٹیکولڈر سک یہ کرے گا پھر کمپریہنسیب نیشن کانٹر ٹیوریزم کی کوئی سٹیٹیجی بنائے گا پیارڈیکل بیسز پہ ریسرچ پیپر سائیں گے یہ سر یہ اسی نیکٹر نہیں کرنا تھا ہمارے پاس کوئی اور ادارہ تھا ہی نہیں پبلک کیا جائے گا پبلک کیا جائے گا پبلک کیا جائے گا اور اس کے اندر سر آپ دیکھیں اس میں پرائیم منیسٹر ہیں اس کے چین میں منیسٹری آف انٹیریر ہیں تمام سوبوں کے جو چیف منیسٹر ہیں گلکت بلدستان لاؤ منیسٹر منیسٹر فرنیس ڈیفنس اس کے علاوہ آپ کے ڈی جی آئی ایس آئی ڈی جی آئی وی ڈی جی میلٹری انٹیلیجنس نیشنل کارڈینیٹر جو اس کے ہیں اور اس کے علاوہ ڈی جی ایف آئی ایسے سب اداروں کے سب رہا ہے اور سر آپ کو کیا چاہیے یعنی تمام لوگ ایک کمرے کے اندر بیٹھ کر اس ڈاکومنٹ کے تحت اس لیگل آثورٹی کے تحت آپ بنائیں آپ کام سوکے ایک رائے ہونا ہے ایک رائے ہونا ہے لیکن یہ کیوں نہیں ہو پایی سر وہ اس لیے نہیں ہوا جیسے میں نے اداز کیا کہ حقیقت میں یہ نہیں ہے حکومت کی نہیں ہے حکومت جو ہے وہ جب اپنی انتہائی معذرت کے ساتھ اپنی لوٹ خسروٹ اور اس کو بچانے کے اندر مصروف ہوگی تو وہ حکومت کے فائدے کے لیے یا اپنے عوام کی خدمت کے لیے کیسے کام کرے گی گزشتہ ایک سال سے ہماری ہمارے ملک میں یہ اسی طریقے کی کاروائیاں چل رہی ہیں اور سب کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ دوسری طرح مرکوز ہے تو ہر وہ حکومت والے جو اپنی چوریاں چھپانے کے لیے جو اپنے ادھر ادھر بھوڑے دوڑا رہے ہیں کبھی قطر سے کوئی خط لے آتے ہیں کبھی کچھ اور چیز ہوتی ہے تو اس کام میں مصروف رہیں گے اپنی جان بچانے کے لیے یا پھر یہ اس قسم کی ختمت خلق قوم کے لیے کریں گے یہ بجا ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیول حکومت جو ہے وہ نہائل ہے وہ سیریس نہیں ہے وہ سیریس نہیں ہے اور حقیقت میں اس نے بل شونی کی اب آپ اس چیز کو دیکھیں تو سر اس سے بڑا سنجیدہ معاملہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کی قوم کے لوگ مر رہے ہیں ایک پوائنٹ اور میں ارز کر دوں کہ ہر وہ یہ پاکستان کا واحد ملک ہے بکتسمت ملک ہے جس کے تمام وزیر اپنے کیبنٹ کا جو بھی ان کی ذمہ داری ہے کام کرنے کی بجائے اپنے ناہل وزیر آزم کے پسیدے گا رہے ہیں سر میں آجوں میں بریک سے آجوں اور بریک سے آنے کے بعد اس اہم ایشو کے حوالے سے بات کرتے ہیں یہ نیشنل کاؤنٹر ٹیوریزم آتھارٹی کا یہ ڈاکومنٹ ہے اور یہ دوہزار تیرہ میں یہ آتھارٹی بنی لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اس آتھارٹی کا ہم نے کیا کیا ہے نہ ہم کوئی بہتر ایسا تگڑہ یو ایس ہوملینڈ سیکیورٹی ڈیپارٹمنٹ کی طرح ایک دگڑہ ادارہ بنا سکے نہ اس پر عمل درامت کرا سکے اور نہ ہی اس میں اسے کاؤنٹر نیریٹیو نکال سکے تو اب تین سال کے بعد اگر آج ہم یہ بات کر رہے ہیں تو ہمارا وی فورڈ کیا ہے جو پہلے سٹارٹ میں بات ہوئی کہ what is to be learned ہم نے سیکھنا تھا ماضی سوالے سے سولہ دسمبر دوہزار چودہ کی یادیں اب بھی تازہ ہیں اور اس کو ہم ایک دفعہ پھر ریمائنٹ کر آنا چاہ رہے ہیں اپنے حکومتی حلقوں کو کہ خدا رہ اس کے حوالے سے کوئی تگڑہ رسپونس بنائیں کاؤنٹر نیریٹیو بیانی اثر نہ آیا نہ نیپ پر عمل ترامت ہوا نیشن اینکشن پلین اور یہی کہا جا رہا ہے کہ نیشنل کاؤنٹر ٹیوریزم آثورٹی ایک ٹوثلیس بارڈ اس نے کوئی کام نہیں کیا اور شاید اگر باقی تمام سٹیکھولڈر جیسے آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے ویل بھی نہیں شوکی تو پھر کیا کرتا سر دراصل میں یہ پوائنٹ صرف بولنا چاہ رہا تھا کہ حکومت کیا ہوتی ہے حکومت ایک ویل ٹو سٹیٹ اور ریاست کے چار بہت سارے ادار ہیں جس میں چار اہمہ دار ہیں اسیمبلی فوج عدلیہ میڈیا ان سب کا جو جو کردار ادا کرنا ہے فیلوسفی نے بہت پیاری بات کی ڈاکٹر مز بڑھاتا ہے جج نائنصافی پھیلاتا ہے اور یہ پولیس کرائیم پھیلاتی ہے صحافی جھوٹ پھیلاتے ہیں یعنی اور ملوی مذہب سے لوگوں کو دور بھگاتا ہے یعنی جس کا جو کام ہے اس کا اولٹ کام کرتا ہے اچھا آپ اسٹیٹ میں اگر آکے دیکھیں تو اس میں آپ جو سب اولٹ کام کر رہے ہیں اولٹ کام صحافیوں کو دیکھیں آپ انکر پر ساکتے ہیں آج آج ہاں مجھے بہت خوش ہوئی میرے خواہ سے پتہ نے درجنوں چینلز میں گفتو کر چکا ہوں آپ بہت ہی ینگ آدمی اس کے باوجود آپ بہت ہی اچھی لگ رہی آپ کا امیاریٹی آپ جو گفتو کر رہے ہیں تو اس میں اگر دیکھیں تو اس پہ اگر اگر اس کو مان لیں کہ یہ ریاست ہے تو اس ریاست میں میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہماری سیویل گورنمنٹ الیکٹر گورنمنٹ وزراء ہماری سیویل بیروپریسی وردی بے وردی والی نوکر شاہی علماء ایسو فیڈ اور لٹس ملٹینیشن کمپنیا یہ سب مل کے اس میں یہاں ایک ایسا ملغوبہ بنا گیا گیا ہے جس میں پروکسی وار بہت زیادہ یہاں ہے انٹرنل کے برائے پروکسی وار زیادہ ہے مختلف ممالک انٹرفیرنس یہاں ہے یہاں پہ جو ہے انڈیا کا چین کا ایران کا پاکستان کا افغانستان کا ملٹینیشن کمپنیاں دوسروں کے پروکسی وار بلکل وار لڑ رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اسلامی اتحاد بنا ہے سعودی عرب اسلامی اتحاد نہیں ہے یہ امریکی سعودی اتحاد ہے دنیا میں باون ممالک ہیں اسلامی ممالک باون چوون ہے ان ممالک میں اس میں شامل ہے پچی چپیس سر اس پہ آتے ہیں پہلے اپنا معاملہ تو دیکھ لیں سر اس پہ وہ بھی عام معاملہ سر لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر جس ادارے میں جو ہم پہلے بات کریں اس میں قومی بیانیاں نکالنا ہے اور ہم نے اس کو آگے لے کر چل اس کے مطابق موو کرنا ہے اب اگر نہ وہ نکلا نہ بیس نکاتی پلان پر آپ کہہ رہے ہیں کہ صحیح طرح عمل طرح مجھوہ بلکل نہ پولیٹیکل ویل آئی تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک نون فنکشنل باڈی جس کے ساتھ اگر کوئی خچات ہیں جو رپورٹس آئی میڈیا میں کہ تعاون نہیں کیا ایجنسیوں نے پھر آپ نے فنڈز کے والے سے بات کی پھر اس کی کپیسٹی کے والے سے بات ہوئی پھر اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں تو ایک نون فنکشنل باڈی آپ کو کیا دے سکتا ہے کچھ بھی نہیں دیکھیں نا جی زیرو ملٹی پلائیڈ بائی زیرو ویل بی زیرو اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں تک جو ویژن نیکٹا بنانے کا تھا یا جو ویژن نیشنل ایکشن پلین کی بنانے کا تھا اور وہ بنا کس وجہ سے ان بچوں کی قربانیوں سے ان والدائن کی جو کہ ساری زندگی دیکھو نا ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں سے بھی ان کی خوشیاں بھی بہت ہوتی ہیں لیکن ان کا غم جو ہوتا ہے وہ ساری زندگی کا غم ہوتا ہے میں کئی ایسی فیملیز سے ملا ہوں کیونکہ میرے رشکداری ہے پشار میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ صاحب آپ تصبر نہیں کر سکتے کہ جب ہم نے ان بچوں کی اپنے پیاروں کی اپنے لخت جیگر کی وہ حالت وہ دیکھی اور خاص طور پہ میں سلام کرتا ہوں انہوں یعنی استانیوں کو جو ان کی پرنسپل انہوں نے اپنی جان پہ کھیل کے جو ہے وہ بچوں کو بچایا اور اسی طریقے سے لیکن اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے اگر ان کو ان کی یاد یعنی ان کو اگر ہم کسی طریقے سے یعنی ان کی شہادت جو ہوئی ہے اس سے اگر ہم ہماری قوم کو اگر کوئی ایک بھی چیز مل جائے تو وہ سمجھو کہ ان کی شہادت اللہ نے قبول کر دی سب مجھے بتائیں مجھے بتائیں بنیادی نکتہ یہ ستر پچھتر ہزار فوجی پولیس والے سویلین سب جانے دے چکے انفاس چرچر کا ایک سو بیس ارب ڈالر کا نقصان ہو گیا مزید اس میں اضافہ ہو رہا ہے جانوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے کون بھی بیائر ہے اس کے علاوہ اور کیا چاہیے اور ریاست کیا کرے ریاست کے اندر قربانیاں دیے جا رہا ہے سر عام بندہ قربانیاں دیے چلے جا رہا ہے لیکن اس کے اگینس ان قربانیوں کا وہ جو خون بیہ رہے اس کی جو قیمت ہے وہ تو وہ تو فیوچر کی نصروں کے لیے اپنی قیمتیں ادا کر رہے ہیں سر تو اب پوائنٹ یہ ہے کہ ریاست کیا پوٹیک کر رہی ہے آدل ایک بات میں ایک اچھی بات بتاؤں دیکھ ہر برائی میں بھی ایک اچھائی چھپی بھی ہوتی ہے اس میں نے الحمدللہ اللہ کی فضل سے تین جنگوں میں حصہ لیا ہے پیسٹ کی لڑائی اکھتر کی لڑائی اس سے پہلے ایک آپریشن تھا مجھے پتا ہے جنگ کیا ہوتی ہے اس میں جو سب سے بڑا اگر کوئی ایک فائدہ ہے یعنی امید کی ایک کرن ہے وہ یہ کہ چار یا پانچ یا دس سالوں سے ہماری پوری قوم حالت جنگ میں ہے اور یہ ایک حالت جنگ میں ہونا جو ہے کہ اس کے اندر اگر کوئی بھی دشمن میلی آنکھ سے ہمیں دیکھے گا تو نہ صرف افواجہ پاکستان بلکہ پوری قوم تیار ہے وہ تیار اس لیے کہ دھخنا آپ کو اپنا بچہ اس لیے پیارا لگتا ہے کہ دن و رات باباپ اس کے لیے قربانیاں دیتے ہیں تو اسی طریقے سے ہماری پوری قوم نے ستر پچھتر ہزار افراد کی جنڈیلوں کی سیویلینز کی بڑھوں کی یہ جو خارون رشید کا جو ایک سلسلہ تھا وہ جب بھی کہیں ایک دفعہ وہ ہچ پہ جاتا تھا ایک دفعہ جہاد کرتا تھا لیکن جس وقت اپنے ملک میں بھی ہوتا تھا تو ہزاروں اس کے گھوڑے سوار اور نشکر اور ساری چیزیں شکار کھیلنے کے لیے جاتے تھے تو بڑے بڑے مفکر نے کہا کہ وہ اپنی قوم کو اپنی فوج کو نڑائی کے لیے تیار کر رہا ہے تو نڑائی کا جذبہ جو ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قربانی کا جو تقریباً ایک سو اٹھاون لوگ یعنی جو ٹوٹل کا ہیچولٹی ہے جو جو بیچارے اپنے زخمی ہوئے ان کے علاوہ اس یعنی اس سانے کے اندر بعد کے اندر جو ٹوٹل یعنی ڈیتھ ہوئی ہیں وہ تقریباً ایک سو اکیس تو بچے تھے اس وقت اس کے علاوہ اور باقی اور لوگ تھے تو ٹوٹل ان کی قربانیوں سے ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا ہم نے اس کے اندر مطلب یہ ہے کہ جو یعنی اس کے اندر ان کی ماں کی ان کے والدہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہے بلکل صحیح سر آج ان ایس پیسیو کے لیے مذہبین تا پسندی کا خاتمہ ہم نے کرنا تو اس کے لیے ہم نے ایسے لٹریچر پر روک تھام کرنی تھی ہم نے ان نرسریز کے خلاف ایکشن لینا تھا ہم نے مدسہ ریفارنز کرنی تھی ان کو ریجسٹر کرنا تھا اس میں کتنے بچے پڑھ رہیں کیا ہے کیا پڑھایا جا رہا ہے سر ٹرکی کے اندر جو کانٹنٹ ہے جو سلیپس ہے جو فیکس ہے وہ سٹیٹ کی طرف سے آتا ہے کہ جی آپ اپنے مدسہ کے اندر مسجد کے اندر جو ہے وہ یہ چیز اس ویگ کے لیے آپ خطاب دیں گے خود پہ دیں گے یہاں پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا اگر تمام علماء بیٹھ کر ریاست کے ساتھ تیہ کر لیں کہ ٹھیک ہے جی یہ چیز پڑھائی جائے گی ٹھیک ہے ان کی اجسٹریشن ہوگی مارڈن سبجیکس آئیں گے ساری چیزیں ہوں گی یہاں کیوں نہیں ہو سکتا دونیادی ایک بات ہے کہ آپ اگر میں جو پہلے بات کیتی سہولتکاروں کے بارے میں آپ کے اندر گرہ وسوسہ ہوتا ہے خدشات ہوتے ہیں آپ خود جو ہے فانس آف ڈیلیمہ میں تجزدت پر شکا رہے ہیں کئی سٹینڈ نہیں کر رہے ہیں تو یہ ہونا لازم ملزوم ہے یہی ہمارے ہاں ہو رہا ہے مثال کے طور پر مثال دونا ہمارے ریاست کے تمام آداروں مل کے جی ایٹی ریپورٹ دیا مشحال خان کے بارے سب یہ کرائے ہیں کہ یہ معصوم ہے اس پر غلط جو الزامات لگ رہے ہیں پچار ساتھ میں ماسٹر مائنڈ ابھی بھی پکڑا نہیں گیا ماسٹر مائنڈ جو ہے جیش محمد تاریکن صاحب دونوں کا ممبر ہے اس کو کوئٹا بلا لیا گیا کوئٹا صرف افغانستان بھیج دیا گیا بھیج دیا گیا اور انپورچنیٹلی بلیسفیمی کے اندر اسی طرح ہوتا ہے کہ قوانین کا غلط استعمال ہوتا ہے اور اپنا سکور جو ہے وہ سیٹل ہوئے اور سنے اور ایک اور ثانیہ یہ جو آپ کے بلدیہ ٹاؤن میں جو دو سو انسٹھ مزدور شہید ہوئے تھے ان مزدوروں کے بعدے میں کمال مصطفیٰ کر رہے ہیں یہ حاصل تھا جبکہ اس کی جو ریپورٹ آئی ہے جی آئی ٹی کے اور سارے اداروں کے جو سارے لوگوں کی ایک ہی رہے اور اس نے جو بیان دیا ہے جو ہمہ آمات صدیقہ اور دوسرے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ یہ واقعہ اور اس کا ساتھ سب پھٹے کا ایشو تھا پھٹے کا ایشو تھا اور پھٹے کی سارہ مجھے بتائیں ایک آپ نے مدرسے کی جو بات کی کہ علماء اکرام چون نہیں گھٹے ہوتے یعنی ہمارے اتنی شتم ذریفی ہے ہمارے ملک کے اور ہمارے قوم کی کہ ایک چھوٹے سی فائدے کے لیے ایک سیٹ کے لیے ہماری حکومت نے جو ہے وہ بنیادی جو ہمارا ایمان ہے ختم نبوت کے اوپر 15 سے 20 ہزار بوٹ مل جائیں تو یہ تو اندازہ اب وہ جو دھرنا تھا تو سب ترکی کی طرح ہمیں کرنا چاہیے بالکل کرنی چاہیے بلکل کرنی چاہیے اب فوج کے اندر بھی ہوتا ہے میں نے خالتا ہے بلکل چون نہیں اولوی کو ایک دیا جاتا ہے پرچا کے جی آپ کے راہل شریف نے کہی جرنیلوں کو فوج میں ہوتا ہے مارشل کیا بلکل ہوتا ہے مطلب اگر تمام مفقر ہیں تمام مشایخ ہیں علماء مل بیٹھ کر تیہ کر لیں کہ یہ ہمارا سلیبس ہے یہ کانٹینٹ ہے یہ مساجد میں ہر جگہ اس کا پرچار کیا جائے گا آپ کریں اچھی بات ہے جو ہے وہ تبلیغ بھی کریں سارا کچھ لیکن جس میں متنازہ بات نہیں ہوگی متنازہ بات نہ ہو رفتنگی سپیچ نہ ہو تو ریاست کو بھی پتا ہو کہ جی کیا پڑھایا جا رہا ہے کیا چیزیں ریجسٹر ہو رہی ہیں موڈرن سبجیکس آ رہے یہ یہ ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے بلکل صحیح ہے اس پہ سک پابندی ہونا چاہیے آپ ایک دوسری وہ کافر کہتے پھر سر سر تو آر دی انڈ تو مدرسہ ریفاؤنس ہم نے نہیں کی مذہبی انتہاب سندگی کے حوالے سے جو کام کرنا تھا نہیں کہ سول کاروں کو اور پھر جو تیرر فنینسنگ ہے جی کس کے فنڈز کہاں سے آ رہے ہیں اس کا تدارو کیا جی بلکل نہیں کیا سر مجھے یہ پتہ ہیں یہ جو سوشل میڈیا پر یہ جو کوریج ہے اس سن کی وٹس ایپ پر اور تمام چیزوں پر یہ آپ دیکھتے ہیں دہشک گردوں کا ایکسس ہے اپنے میسیجز بھی پہلا رہے ہیں اوورال آپ سمجھتے ہیں کہ ریلیٹیو لی سولہ دسمبر دوزار چودہ کے مقابلے میں آج سولہ دسمبر دوزار سترہ میں کمپیرٹیو لی ریاست عوام سکون میں بہتر کمپیرٹیو لی پوزیشن میں لیکن ابھی بھی بہت کچھ کرنے کے ذور آپ نے گریگو بہت شکریہ کنر صاحب آپ کا شکریہ صبح صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے برگ نکالا بہت اہم نکتہ یہ ہے کہ جو چیزیں ریاست تیہ کر لے اس کی قومی لیڈرشپ سیول ملٹی لیڈرشپ اور خاص طور پر یہ جو بیس نکاتی پلان ہے جیسے گردی کا کلہ قومہ کرنے کے لیے اس پر عمل درامت ہونا چاہیے تھا اور ہمارے دونوں پینلیس کہہ رہے ہیں کہ اس میں زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ اس پر عمل درامت نہیں ہوا بہرحال سولہ دسمبر سانے پشاور کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے تھے جو ناک خون بہا گیا وہ ہماری آگے آنے والی نسلوں کے لیے بہا گیا تو ہماری ریاست کو چاہیے کہ بہتر طور پر ایک رسپونس نہیں ہونا چاہیے لیٹس سی آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے تین برس بیر گئے لیکن ابھی بھی دہشہ گردی کا مکمل طور پر تدارک نہیں ہو سکا جن کے ورسہ جن کے پیارے جانباک ہوئے شہید ہوئے وہ ابھی بھی مطمئن نہیں ہے ریاست سے اس کے رسپونس سے اور یہ ہے بوٹم لائن ہماری تو سے یہی کچھ آدل چلانیوں کو اجازت دیجئے اللہ حافظ